دو عرب کا نقصان نہیں ہے صرف نقصان عدد صرف کا آلٹیمیٹلی کیونکہ برطانیہ بھی اب نہیں آئے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برطانیہ ساری دنیا کہہ رہی تھی انڈیا میں کہہ رہا تھا نہیں برطانیہ اتنا بڑا ایسی بڑی فرنکاری برطانیہ کر سکتا ہے اب ایک کمپین شروع ہو گئی ہے بلوم برگ جو بہت اہم جریدہ ہے اس نے ایک مضمون شب پاکستان کو فیٹر میں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے سمارٹ سینکشنز یعنی ایران سے کچ کم پابندیاں لگا دی جائے آج دیکھیں اسلام بات کے اندر مولوی عزیز جو ہیں انہوں نے اپنے مدرسے کو پر طالبان کا جھنڈا لہرہا دیا جب پولیس گئی ہے تو بلوکے لے کے وہ باہرنے کے لئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمتہ کسی میں تو ہاتھ لگا ہوں ہیلو فرینٹس اپنے ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ اس طریقے سے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو دس سارب روپے کا نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ برباد ہو گیا ہے پہلے تو نیوزنیلینڈ نے کھلنے سے منع کر دیا تھا انگلینڈ بھی نہیں آ رہی ہے پاکستان جس کی وجہ سے پورے پاکستان میڈیا میں تینشن ہے اور یہ اس کا سارا دوش بریٹین کے اوپر لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خالی اس وجہ سے ہوئے کیونکہ پاکستان نے جی ایف تھنڈر کی جو ڈیل کی ہے ارجنٹینہ کے ساتھ اس کا بدلہ لیا ہے بریٹین نے یہ کر کے اور ساتھ ساتھ دوسرے ویڈیو میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تالیبان کس طریقے سے مجبوط ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور دیرے دیرے ان کی بیلڈنگوں کے اوپر بھی تالیبان کے جھنڈے لہرانے لگے اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی بھی پاکستان کو دھمکی دے رہی ہے اس سے پتا چل ج ہے کہ پاکستان میں خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی بات کی ٹینشن پاکستانی میڈیا کو کھائی جا رہی ہے اب ان کا سارا دھیان اس طرف ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی امیج ٹھیک کری جائے پوری دنیا کے اندر جس کی اور پوری دنیا سے پاکستان کے اندر انویسٹ میں جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کر سکے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اب ذرا حرون صاحب کرکٹ کی بات کرنی نیوزی لینڈ کی بات کرنی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کت نقصان ہوا پیسی بی کو ہوگا کیا اور فائی وائبز کی آپ کیا بات کر رہے تھے دیکھئے نقصان اس میج کے منسوخ ہونے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دو عرب کا نقصان ہوں یہ سیریز جو منسوخ ہوئی جی اچھا اب اس میں جو اس کی تشکیل ہے کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کی اس میں بگ تھری ہیں اس وقت پاکستان نے اگری کر کے بہت بڑی غلطی کی نجم سیٹی صاحب نے کرکٹ کو چلایا تھا بہت اچھے اس پر کوئی شبہ نہیں ان کے بعد کرکٹ روبہ زوال ہوا لیکن یہ بہت بڑی غلطی کی اب کیا ہوتا ہے ہمارا کلیم ہے دو عرب کا نقصان نہیں ہے صرف نقصان عدد صرف کا آلٹی میٹلی کیونکہ برطانیہ بھی اب نہیں آئے گا میں نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ ساری دنیا کہہ رہی تھی انڈیا میں کہہ رہا تھا نہیں برطانیہ اتنا بڑا ایسی بڑی فرنکاری برطانیہ کر سکتا ہے اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں بہرحال جو بھی حقیقت ہے وہ چھوپی تو نہیں رہے گی انہوں نے آنا تھا آسٹریلیا نے اس کے بعد فیبری میں وہ بھی نہیں آئیں گے ٹوٹل نقصان دس ہر روپے کا بنتا ہے اور پاکستان کو جو امیج متصر ہوا سرمایہ کاری نہیں ہوگی پھر یہ ہے کہ ایک کمپین شروع ہو گئی ہے بلوم برگ جو بہت اہم جریدہ ہے اس نے ایک مضمون شعب پاکستان کو فیٹ اف میں یعنی بات افغانستان کی ہے ہارے آپ ہیں جھک آپ نے ماری ہے آپ کا میڈیا اور آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے کا فیصلہ ہی غلط تھا جو فیصلہ ہی غلط تھا تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہونا تھا نا جی سمارت کی بنیاد ہی غلط تھی پاکستان کو فیٹ اف میں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے سمارٹ سینکشنز یعنی ایران سے کچھ کم پابندیاں لگا دی جائے جیسے ہی وہ ایجنٹینا کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ڈیل ہوئی تیاروں کی چھے سو ساٹھ ملین ڈالر کی تو انہوں نے پاکستان کو سبق سکھانے کا فیصلہ ناراض تو ہم سے پہلے ہی ہیں سی پیک کی وجہ سے بھی ناراض ہیں دنگی کھوتے تو غصہ کو مارتے ہیں اب وہ چین سے بھی ناراض ہیں بھئی چین کیوں آکے بڑھ رہا ہے بھئی آپ کیوں آکے بڑھ رہے تھے دیکھئے سپر پار جو ہوتی ہے وہ صرف سپر پار اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی مالی احسیت بڑی ہے اس کی سیاسی احسیت بڑی ہوتی ہے اس کی عسکری قوت بڑی ہوتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو عالمی اداریں ہیں اس میں اسے رسوخ زیادہ ہوتا ہے اور میڈیا میڈیا میں ایک بڑی ہولناک کمپینٹ جاری ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ پاکستان افغانستان میں شخص کا ذمہ دار ہے پاکستان کیسے ذمہ دار ہے ذمہ دار تو آپ ہے بھئی آپ نے ایک فوج بنائی تین لاکھ کی وہ تین ہزار کی بھی فوج ہوتا ہے لڑتی ہے یہ کیسی فوج تھی جو لڑے بغیر ہی غائب ہو گئی جو لڑے بغیر ہی ہے اس طرح غائب ہو گئی جیسے غبارہ پھڑ جاتا ہے غبارہ میں سے آباد ہی جاتی ہے پاکستان کہتا ہے یہ تو عالمی حیثیت میں آپ نے سارے چیزیں بتائی گھر کے اندر کی بات ہے بیرونی دنیا سے بڑے بڑے کھلارے تو پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کرسگیل کھڑے ہو گئے مریم صاحبہ مخالفت میں کھڑی ہے مریم صاحبہ کو تو جب پاکستان کا نقصان ہوتا ہے شریف خاندان پیٹ پالوں کے چہرے کے لٹھتے ہیں یعنی عمران خان کا رابطہ نہ ہو سکا موڈی سے تو انہوں نے کہا اس کا جیشن مناؤ جی اچھا وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم چلی جب ملک کا نقصان ہوتا ہے یہ خوش ہوتا ہے یہ تانہ دینے والی دیاتی عورتوں اور مردوں کی طرح ہیں پتہ ہے کہ انڈیا اور راک کی فنڈڈ ہے اور طالبان جو ہے انہوں نے کود ان کو وارننگز دی نہیں ہے اور ابھی بھی یہاں سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کی حصہ میں تکلیفیں ہیں لیکن ہمارے اپنے اندر لوگ ایسے ہیں نا آج دیکھیں اسلام بات کے اندر مولوی عزیز جو ہیں انہوں نے اپنے مدرسے کے اوپر طالبان کا جھنڈہ لہرہ دیا جب پولیس گئی ہے تو بنوکے لے کے وہ باہرنگز کے لہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمت ہے کسی میں تو ہاتھ لگاو تو ابھی اسلام بات کے اندر ہو رہا ہے تو اب یہ تک حکومت کا امتحان کیا کہ وہ کلن کلنہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے کو انہوں نے اتار دیا اور وہاں پہ کوئی اور جھنڈہ لگا رہے ہیں جس سے جتنی مرضی انسیت ہو مثلا ہمیں مکہ مدینہ روزہ رسول اور خانہ کعبہ وغیرہ یہ تو ہماری جان سے پتا ہے عزیز ہے لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو اتار کے ہم سعودی ریبیا کا جھنڈہ یہاں پہ لگا دیں وہ تو نہیں ہو سکتے تو یہ تو بہت بڑا اب دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ چیلنج آ گیا اور اگر حکومت اس پہ چھپ رہتی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے پھر ان کی کمزوری ہے لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ابھی تک یہ مینسٹریم میڈیا ریپورٹ ہی نہیں کر رہا یعنی ریپورٹ کرنے کی ہمارے میں حمد نہیں ہے اور لوگوں کو بتانے کی حمد نہیں ہے لیکن میڈیا آرڈننس ہم نے لے کے آنا ہے تاکہ جو سوشل میڈیا توڑی بہت ریپورٹ کر لیتا ہے وہ بھی ریپورٹ لیتا ہے تو یہ حکومت کی ایک طرف تو ناکامی ہے دوسری طرح جب تی ٹی پی نے یہ کہہ دیا تو پھر میں رہا ہے کہ گورنمنٹ کو رد الفساد آپریشن جو آپ پراپر طریقے سے لانچ کرنا چاہیے اور کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور جو ہم کئی کئی ہزار لوگ پکڑ کے عدالتوں میں لاتے رہے اور یہاں پہ ہمارے عدالتی نظام کی وجہ سے وہ بیلز لیتے رہے ہیں اس باری ان کو کسی عدالت میں لے جانا چاہیے اپنے مرضی کی اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ ریاست پاکستان کی ترجیح کیا ہے سر اللہ کرے کہ وہ ان جو ہے یہ جو فورسز ہیں تحریک طالبان پاکستان جیسی جو کہ دہشت گردی پھیلاری ہیں ان کے خلاف کچھ کریں لیکن ابھی تو حکومت کی جو ساری توجہ ہے وہ کاروباری افراد کے اوپر اور عام عوام کے اوپر ہے دیکھیں تھی پہلی بات یہ ہے کہ نیوز لینڈ نے جو کیا وہ غلط کیا وہ اگر ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ آئی تھی تو ان کو وہ تھریٹ پاکستانی حقام سے شیئر کرنی چاہیے تھی اور وہ جو ہے نا اس کے بعد وہ دیکھتے کہ اس کا ازالہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور پھر وہ کوئی کومنٹ کرتے ایک فیک ٹویٹ ہے اور احسان الاحسان کی اس کے پر انڈیا نقبار جو ہے وہ مہینہ پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا تھا اب میں بریٹش ہائی کپنچن نیوز لینڈ کو کہہ رہا ہے ایسا تو یہ تو بلکل نہ سمجھانے والی باتیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا یا کینسل کرنا تھا اور یہ پی سی بی سے اوپر ہے اس میں رمیز راجہ کچھ نہیں کر سکتے میں کروتا میں بھی کچھ نہ کر سکتا دی اولی تنگ ہے کہ ہم آئی سی سی کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور ایک سیریس کمپلینٹ کر سکتے ہیں لیکن آئی سی سی جو ہے وہ ٹیرورزم کے آگے تو اس کی زبان بند ہو جانی ہے